حکومت اور آپوزیشن جماعتیں نیب کے خلاف ایک ہو گئیں پی ٹی آئی نون لیگ اور پی پلز پارٹی کی ایک آواز خاجہ سلمان رفیق عبدالعلم خان حسن مرتضیٰ کی نیب پر تنقید سلمان رفیق نے کہا قومی اداروں کا کام اغوا برائی تاوان کرنا نہیں ہوتا عبدالعلم خان نے کہا کبھی ایک روپے کی کرپشن نہیں کیا افسوس ہوتا ہے کہ نیب کی سلاخوں کے پیچھے ہوں حسن مرتضیٰ نے بھی نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے علیم خان استیفہ دے کر ایوان میائے ریمانڈ اور چالان ہونے پر بھی کچھ سیاستدان استیفے کیوں نہیں دیتے عہدوں سے چمٹے رہنے والوں کا احتساب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے عہدوں کے پیچھے چھپتے ہیں تب ہی یہ حال ہوا وزیر قانون بشارت راجہ کا ایوان میں علیم خان کے بیان کے بعد رد عمل کودہ حسابی کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز عرقینی اسمبلی کی گرفتاری سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو پھر سب کو پکڑ لو سرکاری ملازم کی کوئی پوچھ گچ نہیں صرف سیاستدانوں کے اساسے ڈیکلیرڈ ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پوچھتا عزبہ بخاری نیپ کی کار روائیوں پر پھٹ پڑی علیم خان اور آغاز سراج دورانی کی گرفتاری کی بھی مظامت پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پولیسی کا اعلان کر دیا پرائمری تک اردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لہور کے طلبات جیسی سہولتیں ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیرہ پنجاب عثمان گزدار کا افتدائی تقریب سے خطاب سانحہ ساہیوال جی آئی ٹی کی ریپورٹ مکمل زیشان قصوروار خلیل کی فیملی بے گنا قرار گاڑی کے اندر سفاری کے کوئی شواہد نہیں ملے زیشان کے فون پر مشکوک افراد کے رابطوں کے درجنوں پیغامات ملے ذرائع آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کر روائی کے سفارش خلیل کی فیملی کو بچایا جا سکتا تھا سی ٹی ٹی نے اختیارات سے تجاوز کیا ریپورٹ وزیراعلا کو پیش مقتول زیشان کے بھائی احتشام نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں جی آئی ٹی سے انصاف کی توقع نہیں تھی جو ریشن انکوئری پر پورا یقین ہے آلہ افسران اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام بھارت کی مضموم حرکت کا جواب دینے کو تیار ہیں کچھ بھی ہو جائے بھارت کو پاکستان ہی نظر آتا ہے ہم اقلاقی سیاسی اور سفارتی سطح پر کشمیلیوں کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے دورے نے واضح کر دیا کہ پاکستان تنہا نہیں گورنر پنجاب کا لاہور چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب فیاضل حسن چوہاں نے نواز شریف پر تنقید کی بولے نواز شریف اور موڈی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوچ کر وزیر خارجہ نہ بنایا گیا بھارتی الزمہ جھوٹ در جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بھارت نے کو غلطی کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا شہباز شریف کی جناس پتال آمد پر گفتگو بولے میری کمر میں درد ہے بھائی کی عیادت کے لیے آیا ہوں مریم نواز کی بھی اپنی دادی شمیم بیگم کے امراض جناس پتال آمد لیگی کارکنوں کی اسپتال میں دھکم پل بدنظمی نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے میڈیکل بورڈ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا علاج حکومت کی زمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورڈ میں کرنا ہے ذاتی مالج ڈاکٹر ادان کا صحت سے متعلق تحفظات کا اظہار حکمران دولت اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں ہر مشکل وقت میں علماء نے امت کو بچایا ہے موجودہ صورتحال میں علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب دس سالہ احمد چائل پروٹیکشن بیورو کی تحویل گئی شہدرہ ٹاؤن کے علاقے شان کولونی گھر میں آگ لگ گئی دم گھٹنے سے باپ بیٹا جامبھک اور بیوی جھلس کر زفمی آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی پولیس حکام بھارتی ٹیمارٹر نہیں چاہیے لاہوریوں نے فیصلہ سنا دیا شہر میں بھارت کے ٹیمارٹر کا بائیکٹ جاری عوام پاکستان کا مہنگا ٹیمارٹر خریدنے کو تیار نقشہ سٹاپ پر جماعت اسلامی کے کارکن سراپہ احتجاج مودی سرکار کے پتلے پر ٹیمارٹروں کی بارش کر دی بھارت کے خلاف نارے بازی لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن الڈیوی ایم سی کو پچتر کروڑ روپے کی پہلی کس جاری ایک ارب چودہ کروڑ روپے چار روز میں جاری کرنے کی یقین دھیانی پیسے نہ ملنے پر گدشتہ روز صفائی بورگرز نے ہڈتال کی کال دی تھی ریزیڈنسی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ایک سو پنتالیس پلوٹس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ انٹی کرپچن نے ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ آئی ڈی اے کو 23 فروری کو طلب کر لیا سرکاری ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا کیس انٹی کرپچن عدالت نے ملزم سابق ایڈیشنل کلیکٹر قصور کو بھی طلب کر لیا گریٹر اقبال پاک میں تعمیراتی کام مکمل کنسٹرکشن کمپنی نے پاک پی ایچ اے کے سپرد کر دیا اب پاک کی تزین و عرائش اور مرمت کی ذمہ داری پی ایچ اے کی ہوگی پولیس ٹریننگ سکولز میں نئے قوانین کورسز اور سلیبس متعارف آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں پولیس ملازمین کی تربیت کا میار بہتر بنانا از حد ضروری ہے ڈالفین فورس کو مزید ٹریننگ دی جائے گی شہر کے نوے فیصد لوگوں کو ہیلمٹ پہنا دیئے سی ٹیو لیاکت علی ملی کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمٹ کے باعث نوے فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آگئی اب آدھی بھڑ رہی ہے وارڈنز کی تعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ پر وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی مقامات کو قانونی قرار دے دیا اسی لاکھ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچیس لفٹر موجود ہیں پریس کلپ کے پروگرام میردہ پریس میں گفتگو پیڈرل بورڈ آف پریونیو اور کارپوریشن سمیت دیگر مسائل کے حل کی تلاش آل پاکستان انجمن تاجران تاجر اتحاد سرگر تاجر قیادت کا نسبت روڈ کیمرہ مارکیٹ کا دورہ صدرنجمن تاجران ملک امانت علی کہتے ہیں شٹر پاور کو متحد کرنا ہوگا بیروکریسی مسائل پیدا کر رہی ہے ماں بولی زبان کا پرچار پل آ کے زیر تمام تقریب کا احتمام کیا گیا پنجابی بولی پر خاص ڈوکیومنٹری دکھائی گئی بابا بلے شاہ بابا فرید سمیت سوفی شورا کا کلام بھی سنایا گیا یونیورسٹی آف سنچل پنجاب میں پانچ روزات ٹاکرے کا دوسرا دن بیلڈنگ اے میں اڑھائی سو سے زائد طلبہ کی مختلف مقابلوں میں شرکت سپورٹس، ڈانس، پرفارمر اور کوکنگ کی ٹیموں نے ہنر دکھائے بیلڈنگ سی میں مقابلہ حسن ناؤت میں ترہپن طلبہ نے سامابان دیا یو سی پی کے انٹرپرنرشپ، کلپ کے زیر تمام بزنس آئیڈیاز پروگرام رسہ کشی کے مقابلے ملک بھر کے مختلف بینڈز میں بھی ٹاکرہ چپی صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے ٹاکرے میں حصہ لینے والے یو سی پی کے گنگانے لگے یو سی پی تعلیمی میدان کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے بیلڈنگ بی میں پانچ مختلف مقابلوں میں دو سو پچیس طلبہ نے حصہ لیا سکیچنگ، لیٹریچر، فٹوگرفی اور فلم و تھیٹر میں بھی فن دکھایا طلبہ کا جوش و خروش بھی دیدنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا گیا دیگر جامعات کے طلبہ نے ٹاکرہ کو یو سی پی کا ایک اہام اقدام قرار دے دیا صحافی کے لیے باعلم، باقبر اور باقردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد و نقصانات کا انوان پنجاب کالج میں چھٹی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجیب رحمان شامی سمیت معروف صحافیوں کے شرکت طلبہ کے سوارات کے جوابات دیئے شرکہ نے طلبہ کی تقاریر اور فن پاروں کو بھی سراحا اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایک قوالی نائٹ صوفی کلام کی لائیو پرفارمنس نے سما باندیا خوبصورت آواز پر طلبہ جھوم اٹھے